عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اسلام علیکم ویورز میں ہوں عصف حمید اور آپ کو حضرت انوائی فورز میں میں آج کوئی شامدی کہتا ہوں جیسے ہی موسم یک دم سے اتنا گرم ہوا ہے کہ جتنا مردی پانی پلیں لیکن پیاس کی شدت کم نہیں ہوتی ویسے تو آرڈنری گھروں میں بہت اچھے شربت پہلے بھی بنتے ہیں شکنج بھی یا اس طرح کی اور بھی املی کا شربت لیکن آج ہم آپ کے لیے ایسا شربت لے کے ہیں جو نہ صرف آپ کے لیے صحت کے لیے بہت اچھا ہے بلکہ اس سے آپ کو پیاس بھی بہت کام لگے گی کیونکہ اس میں جو چیزیں ہم لوگ ڈالنے والے ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو ساری کی ساری پانی کو ایبزار کرتی ہیں اور جب ہم اس کو پی لیتے ہیں تو پانی ایک دم سے حضم ہو کر پسینہ نہیں آتا تو یہ زیادہ دیر تک آپ کو پول ڈاؤن رکھتا ہے تو آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو بنانا کیسے ہے ویڈیو کو ضرور لائک کریں میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور کمنٹ بھی پلیز ضرور کریں سب سے پہلے تو اس میں ہم نے ڈالنی ہے دو سو گرام چینی اس میں ایک ٹیبل سپون جائے گا گون کتیرے کا یہ نیچے سائٹ سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو پیس لینا ہے اس کا فائدہ ہے تو اس میں وان ٹیبل سپون ہم لوگ ڈالیں گے بھرا ہوا اس طرح کا گون کتیرے کا دو ٹیبل سپون اس میں جائیں گے تکملنگے کے اور ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے ہم لوگ چاروں مگز کا یہ آپ ڈیٹھ سے دو بھی ڈال سکتے ہیں اور وان ٹیبل سپون اس میں جائے گا گری برادہ گری برادہ سے مراد یہ ہے کہ جو یہ کھوپا ہوتا ہے نا تو اس کا قدو کاش کہہ لینا ہے بریک والا تو وان ٹیبل سپون یہ جائے گا اس میں اور اس میں وان ٹیبل سپون ہی اسفا گول جائے گا ٹھیک ہے مقداریں آپ نے اپنی مرضی سے تھوڑی بہت کام زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے تقریباً آدھا لیٹر پانی پانی آپ نے اس میں ٹھیک ٹھاک ڈالنا ہے کیونکہ یہ ساری جو آئیٹمز ہیں نا یہ پانی کو جذب کرتی ہیں تو پانی جتنا زیادہ ہوگا تو اتنا ہی زیادہ یہ پھولیں گی اور اس کے علاوہ اس میں بادام ایک گلاس میں ہم لوگ ایک ڈالیں گے لیکن یہ الیدہ سے آپ نے پانی میں ڈال کے رکھ دی رہے ہیں ایورج تو یہ طریقہ ہے کہ اس کو چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اچھی طرح اس میں پانی جذب ہونے کے لیے لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ رات کو اس طرح بنا کے رکھ دیں صبح کو پھر آپ اس کا باقی کا شربت بنا لیں تو ہم لوگ اس کو چار گھنٹوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا سکتے ہیں یہ جی چار گھنٹے گزر گیاں تقریباً تو آپ نے اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے مکس اپ کر لینا ہے یہ برتن ذرا چھوٹا تھا تو میں نے آدھا مٹیریل اس برتن میں بھی نکال لیا تو اس کو آپ نے اچھی طرح مکس اپ کر لینا ہے اب اس میں ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہ ہے جی شربت سندل یہ آپ نے ڈالنا ہے تقریباً آدھا کاپ چائے والا ٹھیک ہے میں اندازے سے ڈال رہا ہوں آپ ممائش کر کے ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کلر اس میں آگیا ہے اچھا دوسرا اس میں یہ اپشن ہے تو آپ اس میں ڈامشری بھی ڈال سکتے ہیں یہ بھی ہم لوگ ڈالیں گے تقریباً آدھا کاپ چائے والا اس کو بھی آپ نے کہا لینا ہے اس طرح سے مکس اپ اچھا یہ شربت آپ کام زیادہ بھی اپنی مرضی سے کچھ سکتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ برف ڈالنے ہیں پانی حسب بنشاہ اس میں ٹیسٹ کے ایک آرڈنگلی ڈالنے یا پھر یہ طریقہ ہے کہ برف ڈالیں اس طرح گلاس میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چمچ سے کر لینا ہے مکس اپ اب یہ والا ڈال دیتے ہیں شربت ایک کرشی والا شربت آپ اس میں کوئی سا بھی اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں یہ آپ نے ہر گلاس میں نے ایک ایک بادام اس طرح سے کچھرہ کر کے ڈال دینا ہے یہ اس سے ماشاءاللہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور یہ پانی پیتے ہوئے زبان کے نیچے آتے ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں لینجی جوز تیار ہو گیا ہے ہر چیز ماشاءاللہ سے بہت بیلنس ہے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ہمارے صاحب سے اس میں تقریبا ہر چیز بہت اچھی نارمل ڈالی ہوئی ہے ہر چیز بیلنس ہے آپ اسے ٹرائی کریں اور دعا میں یاد رکھیں ویڈیو کو ضرور لائک کریں میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور کمنٹ بھی پلیز ضرور کریں تھانکیو ایری مچ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا اللہ افیس